اسلام علیکم جو لوگ بھی پاکستان کے اندر ہیں وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ ان کو میڈیکل بہت اچھا مل رہا ہے اور وہاں پہ بہت ساری میڈیکل کی فیسلیٹیز بھی ہیں اور پھر بھی اتنے پیسے اور اتنی مہنگائی نہیں ہے دوائیوں کے لیے جتنی کہ جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر ہے ڈھائی لاکھ روپے ہم نے میڈیکل کی فیسل جمع کر آئی تھی جس کے اندر دس مہینے گزرنے کے بعد جک میں میرے بیٹے کی کافی دفعہ جو ہے وہ ناک بند ہو رہی تھی ہم نے کافی دفعہ جو ہے ہسپٹل میں وہ لکھایا ہے فون کر کے اس کے لیے بھی کال پہ کافی حد تک ویٹنگ رہتی ہے بہت زیادہ اس کے بعد جا کے مجھے ایک اپوائنٹمنٹ ملا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ ریسیپشنس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھے ڈاکٹر کال کری گی جس دن کا انہوں نے بولا تھا اس کے بالکل اگزیٹ اس فرائیڈے کے بعد سے دو مہینے کے بعد میرے پاس کال آئی اور پھر مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ سمٹمز ہے آپ کے بچے کے جس کی ناک بند ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی میں میڈیکل میں نا آپ کی میرا فارمیسی کے اندر دوائی بھیجواری ہوں تو فائنلی یہ دوائی انہوں نے دو مہینے کے بعد بھیجواری جبکہ میرے بیٹے کی کنڈیشن تو ویسی تھی جو کہ ماں باپ نے فیس کیا وہ کیا ہی کیا ہے میری راتیں بھی کافی حد تک خراب ہوئی مجھے پاکستان میں ہوتا تھا میں پانچ سو روپے میں چھ سو روپے میں سو روپے میں جو بھی دوائی منگا لیتی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ ظاہر ہے مجھے کنسل کرنا ڈاکٹر سے ضروری تھا کیونکہ یہ مجھے یہ تو پتا تھا کہ یہ دوائی آتی ہے لیکن یہ بچوں کو کونسی نیسل سپری دی جاتی ہے وہ چیک کرنی تھی ویسے میں خود بھی نیسل سپری اور آل بس آئل دا چکی تھی اس کے لئے ناک بند ہونے کے لئے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ دو مہینے کے بعد انہوں نے مجھے یہ میڈیسن فری دی ہے جو کہ اس کی کوسٹ اگزیکلی مجھے نہیں پتا ہے میں چیک کر کے آپ کو ضرور ویڈیو شیئر کروں گی لیکن یہ دوائی جہاں مجھے میڈیکل سے ملی ہے اور یہ فری آف کوسٹ ہے اور انہوں نے فارمیسی میں بھی جوائی تھی تو مجھے ملی یہ تو فائنیلی آئی گوٹ دا میڈیسن فرم دیم لیکن دو مہینے کے بعد اور ابھی پھر میرے بیٹی کی ناک بند ہو رہی ہے اور اس کے لئے میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو وہاں ریسپسنس بیٹھی بھی تھی ہسپٹل کے اندر اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جہاں ہم ابھی آپ کا کیس فورورڈ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کی اپوائنمنٹ کی ڈیٹ ہسپٹل سے بتائی جائے گی تو جب تک آپ کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے پھر دوبارہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے تب جا کے ان کے پاس سے کالز آتی ہیں تو یہ یہاں کی حالانکہ ماشاءاللہ یہ ڈیولپ کنٹری ہے اور اس کے اندر زیادہ فیسلیٹیز ہونی چاہیے اور زیادہ میڈیکل کے آسانیہ ہونی چاہیے تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں زیادہ فیسلیٹیز ہیں میڈیکل کے لیے سو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں اس کے بعد ضرور دو رکات نفل شکرانے کے ادا کیجئے گا اور شکر ادا کیجئے گا کہ آپ کے پاس فیسلیٹی ہے کہ آپ جب دل جائے انٹائی بیوٹک اور میڈیسن خرید سکتے ہیں پاکستان کے اندر مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گا thank you so much this is the time to see you bye bye